بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے بادشاہ اور وزیر کا ایک وزیر جو ہمیشہ یہی الفاظ کہتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہوگی کچھ بھی ہو جاتا وہ ہمیشہ اپنے الفاظ وہی دھوراتا جو اللہ نے کیا اس میں بھی خیر ہوگی اسی طرح ایک دن دربار میں سب پیٹے ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت کو چھوڑی لگتی ہے اور بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ جاتی ہے وزیر پادشاہ کی انگلی کٹ جانے پر بھی وہی الفاظ دھوراتا ہے اور کہتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی بادشاہ سلامت جب وزیر کے موز یہ نکلتے ہوئے الفاظ سنتا ہے تو اس کو گصہ آجاتا ہے وہ کہتا ہے میری انگلی کٹ گئی ہے تو اس میں کیا بھلائی ہوگی یہ ہمیشہ اپنے وہی الفاظ دھوراتا ہے بادشاہ سلامت اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو سپاہی بادشاہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور وزیر کو جیل میں لے جاتے ہیں اور جیل میں قید کرتے ہیں بادشاہ سلامت کو شکار کا شوک ہوتا ہے وہ شکار پر جاتا ہے اور جاتے ہوئے دوسرے وزیر کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے بادشاہ شکار کے چکر میں سرحد پار کر کے آگے جلا جاتا ہے اور سرحد پار کر کے جہاں وہ جاتا ہے اس جگہ کا نظام ہوتا ہے کہ وہ انسان کو دیوی کے نام پر قتل کر دیتے ہیں وہ بادشاہ کو بلاتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس جگہ کا کہاں کا بادشاہ ہے وہ بادشاہ کو پاس آنے کا کہتے ہیں اور اس کی سکیننگ کرتے ہیں پھر بادشاہ کی انگلی کٹنے کی وجہ سے وہ اس کو قتل نہیں کرتے کہتے ہیں کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کو دیوی کے نام پر نہیں چڑھا سکتے پھر وہ وزیر کو پاس بلاتے ہیں اور اس کی سکیننگ کرتے ہیں اور اس کی گردن اڑا دیتے ہیں بادشاہ کے ذہن میں وزیر کی بات آ جاتی ہے اور وہ جب واپس آتا ہے اور وزیر کو سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس وزیر کو بلا کر لاؤ جس کو جیل میں ڈالا گیا تھا اور کہتا ہے کہ میری انگلی کٹی تھی تو میں زندہ بچ گیا میرے لئے تو بھلائی تھی انگلی کٹنے میں مجھے سمجھ آئی تمہارے ان الفاظ کی کہ اس میں بھی بھلائی ہوگی تم جیل میں رہے تمہارے لئے کیا بھلائی تھی وہ وزیر کہتا ہے میں جیل میں گیا میں زندہ بچ گیا کیونکہ ہر بار شکار پر میں آپ کے ساتھ جاتا تھا ورنہ آج میری بھی کردن کر چاہتی بادشاہ سنتا ہے اور کہتا ہے واقعی اللہ کے ہر کام میں خیر ہے تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں خیر ہی سمجھیں چاہے وہ کام آپ کو بہتر لگے یا نہ لگے لیکن ہمیشہ یہی الفاظ دھرائیں کہ اس میں بھی خیر ہوگی کیونکہ وہ ہمارا رب ہے وہ سب ہمارے لئے بہتر جانتا ہے تو دوستوں اپنے اللہ پر توقع رکھئے ہمیشہ اس پر یقین رکھئے تو یقین آپ کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا اور اگر آپ اسی طرح مور انفرمیٹیو کہانیاں ویڈیو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملیں گے نیکسٹ کا ویڈیو میں نیکسٹ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ